ہماس کے سیاسی دن کے سربراہ اسماعیل حانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید اسماعیل حانیہ ایرانی صادر کی تقریب اہلا وردادی شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل حانیہ کو ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے شہید کیا گیا سمیہ میں وہ سانس لے رہے ہیں وہ سانس بھی کرز کی ہے خفیہ ایجنسی مساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کو بائیس نومبر کو نیتن یاہو نے بولا تھا کہ ہماس کی لیڈرشپ ہماس کے لوگ امریکہ نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرے گا امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے امریکہ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹکنیکوں کو مانتے ہیں میرا اپنا دماغ ہے میں ٹکنیکوں کو نہیں مانتا جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹکنیک ہو جائے اب تھوڑی ٹکنیک ہے پاکستان کے پاس ہمارا پورا ملک خموش ہے کہاں گئی ٹکنیک پوری دنیا میں سے کہیں سے سپورٹ نہیں ملی نہ مسلمان دنیا نے اس کی سپورٹ کی ہے نہ ہی ویسٹ سے سپورٹ کی ہے ویسٹ نے تو سارے کے سارے جتنے ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی تھی انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں اسماعیل حانیہ کی تین بہنیں اسرائیل میں رہتی ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں اور ان کے بچے اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں ہیں اب یہ سارا کچھ اتنے بینفیٹس آپ ڈراؤ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو مانتے نہیں اور یہ ہم ان کو ختم کریں گے جس حملے میں اسماعیل حانیہ کو قتل کیا گیا مارا گیا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے جہی ہن دوستو دوستو پاکستانی پوری طرح سے سوک ہو چکے ہیں جب یہ نیو جن کو سننے کو ملا کی اسرائیل نے فلسطین کے پروپ پرائیم نیسٹر اور ہماس گروپ کے لیڈر اسماعیل حانیہ کو مار گی رہا ہے اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر باتم چھایا ہوا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہی اسماعیل حانیہ ہے جو کی قسمی ریبودے پر پاکستان کے ساتھ سور میں سور ملاتا آیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ اسرائیل کے خلاف رہتا تھا اور فلسطین کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر تھا جو کی ایران گیا ہوا تھا ایران کے نئے رائشپتی کے ساپت سمرو میں سامر ہونے کے لیے جو کی اب ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کل صبح ہی اسماعیل حانیہ کو ایران کے اندر ہی گوش کر اسرائیل نے ختم کر دیا ہے جس وجہ سے پاکستانی میڈیا پوری طرح سے بھوکھلائی ہوئی ہے بلکہ پاکستانی میڈیا کا اندر تو ماتم ہی چھا گیا ہے اور یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں پاکستانیوں کا جو مائنسیٹ ہے نہ صرف فلسطین کو سمرتن کرتے ہیں بلکہ یہ انٹی اسرائیل کرتے رہتے ہیں اور یہی پاکستانی اسرائیل کو کوئی دیزی نہیں مانتے ہیں اور آئے دن اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا فیلا دے رہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پاکستانی میڈیا کتنے صدمے میں پہنچے ہوئی ہے جب یہ نیو جن کو سننے کو ملا تو دوستو آپ ویڈیو کو اینڈ دیکھ دیکھئے گا ویڈیو اب وہ بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کوئی سوچ دیں تو اسماعیل ہانیا کو گوڈ نائٹ بول دیا میں نے بہت پہلے بولا تھا کہ یہ ہوگا لوگ برے میجر صاحب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کو کچھ پتا نہیں میں نے بولا مجھے سب کچھ پتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے اسرائیلیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اگر انہوں نے اسرائیلیز آلائی کا ہیٹ سیکنگ مسائل اگر انہوں نے سوچ لیا ہے آج نہیں پانچ نہیں دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد وہ شاپنگ مال کے باتھروم میں جائے گا وہاں پہ کوئی ملے گا اس کو یہودی جو اس کو گوڈ نائٹ بولے گا یہ ان کا اتیاس ہے تھوڑا فا ہسٹری پڑھ لیا کرو سوشل میڈیا پہ مجھے ٹرول کرنے کی کوشش اب اسماعیل ہانیا جو تھا وہ پہنچا ایران یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں ان کے ہر جگہ گھر ہیں ان کے قطر میں بھی گھر ہیں ان کے ایران میں بھی گھر ہیں ان کے اوویسلی زائد سی بات ہے پیلسٹین میں بھی گھر ہوں گے ان کے یہ پہنچ گئے کیوں کیوں کی ایران کا نیا پریزیڈنٹ اچھا اس کے پہلے والا جو پریزیڈنٹ تھا ابراہیم رہیسی ابراہیم رہیسی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کم سے کم ایران والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی گوڈ نائٹ بول دیا کسی نے ٹھیک ہے جی اس کو بھی کسی نے گوڈ نائٹ بول دیا لیکن اس کے بارے میں زیادہ کچھ بولا نہیں چپ لیکن اب اس کو گوڈ نائٹ بول دیا بلکل تہران کے بیچوں بیچ اور یہ بندہ تھا بھائی صاحب بہت بڑی بات ہے اگر کوئی بھی بندہ ایران میں ہو اور اس کو اسلامی ریپبلکن گارڈ اگر اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے اس کو سیکیورٹی دے رہی ہے مطلب فور دی ایرانیان سٹیٹ سرح وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی ہے وہ ان کے لیے ہیڈ آف سٹیٹ کا عوضہ رکھتا ہے وہ آدمی ہیڈ آف سٹیٹ کا وہ عقات رکھتا ہے وہاں پہ جا کے ابھی تک یہ نہیں بتا پائی کہ کیسے کر رہا ہو انہوں نے بولا ریڈ ہوئی لوگ آئے کچھ کر گئے کون تھا کیسے آیا میں آپ کو دو تین باتیں اور بتاتا ہوں دو ہانیا کے دس اپریل کو ہانیا کے بیٹوں کو پھڑکا دیا ٹھیک ہے جی اس کے تین بیٹے حازم آمیر اور محمد یہ گاڑی میں جا رہے تھے اوپر سے مارا راکٹ تھینکیو بول دیا اس کا پورا خاندان صاف اپریل میں وہ گئے اکتیس جولائے بچارہ جولائے کی سیلری ایک تاریخ کو نہیں لے پایا اکتیس جولائے کو اس کو تھینکیو بول دیا یہاں پہ دوستو نیتن یاہو خفیہ ایجنسی موساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کو بائیس نومبر کو نیتن یاہو نے بولا تھا کہ ہماس کی لیڈرشپ ہماس کے لوگ وہ کہیں پر بھی چھپے ہوں وہ گازہ میں چھپے ہوں وہ کہیں دیش ودیش میں چھپے ہوں وہ کتر میں چھپے ہوں ایران میں چھپے ہوں کہیں پر بھی دنیا میں ان کے لیے زمین چھوٹی کر دو ان کے لیے زمین چھوٹی کر دو یہ نیتن یاہو نے آدیش دیا تھا بھائی کسی نہ کسی کو تو بولا ہوگا نیتن یاہو نے ہوا میں تو نہیں بولا ہوگا کس کو دیا تھا اور وہ لوگ پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نیتن یاہو کے علاوہ یو آف گیلانٹ اسرائیل کا منسٹر آف ڈیفنس نے بولا تھا کہ ہماس کے جتنے بھی لیڈر ہیں ٹاپ لیڈرشپ ہے ہماس کی they are living on borrowed time یعنی کہ جس سمیں میں وہ سانس لے رہے ہیں وہ سانس بھی کرز کی ہے کچھ سمیں کی بات ہے اچھا لوگوں نے بہت میں بتا رہا ہوں مجھے خود جب میں نے اس چیز کو بولا کہ یہ لوگ کریں گے تو لوگوں نے کافی سوشل میڈیا پہ ارے یار میجر آپ کو پتا ہے ایران کی سیکیورٹی آپ کو پتا ہے قطر کی سیکیورٹی آپ کو آئیڈیا ہے تو میں نے بولا بھئی یہ امریکنز نے کاسم سلیمانی کو ٹھوک دیا چلو ایران کے بار ٹھوکا ابراہیم رہیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا اچانک اچانک دوستوں کیا ہوتا ہے جب اسرائیل بیچ میں اترتا ہے نا میدان میں اچانک ایک ہلدھی آدمی ایک ہلدھی آدمی جس کا ایک ہفتہ پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہو ٹھیک ہے پراپر رنر ہو جم شم سب کوچ اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کارڈیولوجس کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ نا بلکل فٹ ہے اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے سارے ٹیسٹ ہو گئے ڈاکٹر کہہ رہا ہے فٹ ہے اچانک اس کو کافی پیتے پیتے کسی طریقے کیا ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑتا ہے وہیں پہ ٹیبل پہ گر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ہاں اس کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی تھی میڈیکل رپورٹ تو ٹھیک آئیں لیکن کچھ گل بڑھے یار اسرائیل کے ساتھ اس کی دشمنی تھی اسرائیل نے اس کو گوڈ نائٹ بولا ہے یہودی تمہارے پیچھے پڑ گیا نا وہ بیٹا گوڈ نائٹ بولے گا ہی بولے گا تمہارے باپ نہیں رکھ سکتے سب سے پہلے حماس نے ایک ٹیرریسٹ اٹیک کیا تھا اسرائیلی ٹیرٹری کے اوپر جس میں بارہ سو اسرائیلی جانبھاک ہوئے تھے دھائی سو انہوں نے یرغمال بنا لیے اور یہ سات اکتوبر دوزار تئیس کو یہ ایک اٹیک کیا تھا حماس نے جبکہ وہ اپنا ایک مذہبی تیوار منا رہے تھے اور ایک میوزک فیسٹیول ہو رہا تھا وہاں پہ سر یہ روک کیوں نہیں پا رہے اس جنگ کو اس لڑائی کو وہ ان کی جانے لے لی ہیں جن میں کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب حماس کے ہوں عام شیہری بھی ہیں جو نقصان اٹھا رہے ہیں تو کوئی بڑی کنٹری جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں لگی اس جنگ کو رکوانے میں چاہے وہ امریکہ ہو یا کسی کو بھی کہہ لی جائے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ امریکہ نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرے گا امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے اب اسرائیل جو ہے اسرائیل کا ایک اگزیسٹانشل کرائسس ہے اگر اسرائیل ان کو کنسیشنز دیتا ہے مثال کے طور پر تو پھر اسرائیل کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہے کہ جتنی زیادہ کنسیشنز دیں گے اتنا اسرائیل کے لیے تھریٹس بڑھتی جری جائیں گی